موسیقی 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 یہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا تھا کہ سردی کی شدت میں اضافہ نہیں ہوگا تاہم کچھ سردی اس وقت بھی فیل ہو رہی ہے لیکن اس بارش کو لوگوں نے انجائے کیا ہے محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ آئندہ جنوری میں جو اسپیل آئے گا اس میں سردی کے بڑھنے کا امکان ہے اس بارش کے ساتھ ساتھ جو مشکلات شہریوں کو ہوئی وہ یہ تھی کہ کئی علاقوں میں بختہ سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی اور دشواری کا سامنا کرنا پڑا جبکہ کئی الیکٹرک کے تین سو سے زیادہ فیڈر ٹرپ جو ہوئے اس کے باعث بجلی موطل ہوئی تو اس حوالے سے کئی الیکٹرک کی وضاعت بھی سامنے آئی ہے لیکن عموان یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب برسات ہوتی ہے تو برسات میں کئی الیکٹرک کی جو کارکردگی ہے وہ بھی سامنے آتی ہے اور ساتھی ساتھ جو بلدیاتی کارکردگی ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں کئی ہلکی اور کئی تیز بارش ہو رہی ہے میں بھی اس وقت موجود دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بھی وہ ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی ہے تو کوشش یہی کی جا رہی ہے لوگوں کی جانب سے کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد وہ اپنے گھروں کو پہنچیں اور چونکہ بارش کے سلسلہ آئندہ مزید چوبیس گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان بتایا گیا ہے اور ساتھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سردی کی شدت میں فلال اضافہ متوقع نہیں ہے لیکن آئندہ چند روز میں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے بلکل بارش کا یہ سلسلہ مزید چوبیس گھنٹے تک جاری رہے گا اور آنے والے دنوں میں بھی مزید بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے بہت شکریہ کامران شیخ تفصیلات بتا رہے تھے کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کے بعد مختلف سڑکوں پر پانی جمع ہونا شروع ہو گیا ہے اس وقت آزہ ترین صورتحال جانیں گے آج نوز کی رمائندے شہریار ساجد سے جی شہریار جی بلکل موسم سرما کی پہلی بارش اور پورا کراچی اس لکھ بارش کی لپیٹ میں ہے ایران سے جو سسٹم داخل ہوا تھا سن بھر میں اس نے پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس وقت کراچی کی کچھ علاقوں میں تیز اور کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہو رہی ہے اس وقت میں گروہ مندر صدر کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے کچھ علاقوں میں تیز بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور کچھ علاقوں میں ہلکی بارش وہ وقفے وقفے سے جاری ہے ایران سے یہ سسٹم داخل ہوا تھا جو کہ کل دوپیر تک رہے گا اور اس کے پاس یہ ختم ہو جائے گا اس کے پاس ایک نیا سسٹم جو ہے وہ داخل ہوا اور اس کے پاس سائیبیرین ہوایں جو میں چلنا شروع ہو جائیں گے اور سردی کے اندر جو وہ اضافہ ہو جائے گا اور ٹیمپریچر جو ہے وہ ون ڈیجٹ تک جو ہے وہ آ سکتا ہے یہ کہنا ہے میک میں موسمیات کا اس کے علاوہ بارش کے بعد سڑکوں کے اوپر پانی تو مجھے نظر آ رہا ہے ہلکا بلکا لیکن ٹرافک کی روانی جو ہے وہ بہال ہے ٹرافک کی روانی تھوڑی سی سلو ضرور ہے لیکن اس وقت جو ہے مکمل طور پر بہال ہے چاہے وہ علاقہ چاہے وہ شارعہ فیصل ہو نازم آباد کا علاقہ اور ٹرافک جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ روان دماؤں ہیں تھوڑی سی سلو ہے اس کے علاوہ جیسے ہی بارش کا سلسل جب شروع ہوا تھا کراچی شہر کے اندر تو بجلی غائب ہو گئی تھی فیڈر کچھ ٹرپ کر گئے تھے جس کے اوپر ابھی کام جاری ہے کچھ علاقوں میں احتیادی طور پر جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ بند کی گئی ہے بہت شکریہ شہریار ساجد ہمیں تفضلات سے آگاہ کر رہے تھے اور بارش کے بعد کچھ ذکر کر لیتے ہیں شہر قائد میں مزید خبروں کا کراچی کے علاقے بنارس میں جائیدات کے تنازے پر فائرنگ سے تین افراد جانبہ حق اور دو زخمی ہو گئے ہیں ایسے جو سمیت آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے کامران شیخ کی ریپورٹ دیکھتے ہیں کراچی کے علاقے بنارس میں فائرنگ کا واقعہ جائیدات کے تنازے پر دو گروپوں میں بات فائرنگ تک جا پہنچی رہائشیوں کے مطابق جائیدات کے تنازے پر رات گئے دو پولیس آلکاروں سمیت بارہ سے زائد مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے وہ لوگ گن پوائنٹ پر مکان خالی کرانا چاہتے تھے زخمی شخص کے بھائی کے مطابق ایک پارٹی سے مکان کا تنازہ چل رہا تھا مسلح افراد کے ہمرا دو پولیس آلکار بھی چھے انہوں نے گن پوائنٹ پر گھر خالی کرانے کی کوشش کی پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ جائیدات کے تنازے پر پیش آیا فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس آلکار بھی زخمی ہوا جسے فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ فائرنگ کرنے والا ملزم فرار ہو گیا بنارس میں جائیدات کے تنازے پر فائرنگ سے پولیس آلکار سمیت دو افراد زخمی ہوئے جبکہ باہر سے آنے والے تین افراد جابحق ہوئے جابحق ہونے والوں میں شبیر، یارگل اور عبداللہ شامل ہیں جبکہ زخمی آلکار کی شناخت کامل کے نام سے ہوئی جو زخمی آلکار تھانہ جوہر آباد میں تائنات ہے اس اس پی انویسٹگیشن عابد قائم خانی کے مطابق حدود میں بغیر کسی اطلاع کے کاروائی کی کامران شیخ آج نیوس کراچی اور اب بھی آپ کو بتائیں کوٹلی آزاد کشمیر کے تاجر اور سیول سوسائٹی کے افراد بلدیا کی نا اہلی کے باعث سرابہ احتجاج بن گئے امناس خان کی ریپورٹ دیکھتے ہیں آزاد کشمیر کوٹلی میں بلدیا کے خلاف سیول سوسائٹی اور تاجروں نے ٹائر جلا کر احتجاجی مظاہرہ کیا جس کے باعث ٹرافک بھی بند ہو گئے گاڑیوں کی لمبی لمبی کتاریں لگ گئی شہریوں اور تاجروں نے بلدیا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی شہری کہتے ہیں ایک سال ہو گیا بلدیا سڑکا کام نہیں کرتی عوام علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پونی جمع ہونے سے ہماری دکانیں خراب ہو جاتی ہیں بلدیا کوئی کام نہیں کر رہی ہے بلدیا وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور ہمیں فون کر رہی ہے کہ بند کر کے ہمارے دفتر آ جائیں سکول جانے والے بچے بھی پریشانی کا شکار ہیں سڑکو ایک سال ہونے کو ہے لیکن ابھی تک بلدیا نے اپنی عدود میں اس کو نہیں بنایا بلدیا اور محکمہ شہرات کی غفلت کے باعث ہماری گاڑیاں بھی خراب ہو گئی ہیں شہری کہتے ہیں کہ عوامی مسائل سے سب لوگ دور ہیں لیڈر اور انتظامیہ اینچ و عشرت کی زنگی بسر کر رہے ہیں ہماری کوئی خبر نہیں لیتا وزیراعظم ازاد کشمیر سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے مردان میں بجلی کی طویل لوٹ شیڈنگ اور بھاری ٹیکسز کے خلاف شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے مظاہرین نے امین پاکستان چوک کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا اور پیسکو کے خلاف نارے وازی کی ہے مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ حکومت بجلی کے بلو میں ٹیکس کا فیصلہ واپس لے اور لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ بند کیا جائے اگر حکومت نے مطالبات نہ مانے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا سانگھڑ میں کسان آبادگار خات کے حصول کے لیے دردر کی ٹھوکر کھانے پر مجبور ہیں خات گودام کے سامنے کسانوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں لیکن خات دستیاب نہیں ہے مزید جانتے ہیں عبدالرحمن خات خیلی سے جی خات کی بہران کی وجہ سے جو یہاں کا کسان ہے جو آبادگار ہے وہ انتہائی پریشانی سے دو چار ہو گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوریا خات نہ ملنے کی وجہ سے جو گندم کی جو بہائی ہے وہ تو متاثر ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گندم میں اس کا بھی کمی کا خشاپ پیدا ہو گیا ہے ہم لوگ بہت تنگ آ چکے اتبار کر پہلے کہ پانی نہیں دے رہے تھے ابھی تھوڑا بہت پانی آ گیا ابھی کھاد نہیں مل رہا ہے کھالے آ رہے اور بڑے بڑے زمیندار لے کے جا رہے ہیں مغربوں کوئی پوچھتا نہیں ہے ہم کہاں جائے مختلف کمپنیز کے کھاد کے یوریا کے ٹالرز تو آ رہے ہیں لیکن یہ کھاد آ کر کہاں جا رہی ہے کسان اس وقت پریشانی سے دو چاہ رہے ہیں کسانوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں کھاد نہ ملی تو آئے دنوں میں ایک بہت بڑا اعتجاج کیا جائے گا دنیا پور میں ڈکی تھی کہ دوران مزاہمت پر ڈاکووں نے فائرنگ کر دی جس کی زد میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا دیگر دو ڈاکو فرار ہو گئے پولیس کے مطابق تین ڈاکو شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ اس دوران مزاہمت پر گولی چل گئی اور ڈاکووں کا ایک ساتھی مارا گیا دیگر ڈاکو موقع سے فرار ہو گئے ہلاک ڈاکو کی شناخت اللہ یار اور فیاری کے نام سے ہوئی ہے جس پر چوری اور ڈکیتی کے اکتالیس سے زائد مقدمات درج ہیں عارف عالم قبولہ روٹ پر شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہونے والے ڈاکووں سے پولیس کا مبیانہ مقابلہ ہوا فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکو ہلاک اور دو فرار ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق ابھی ہلاک ڈاکو کی شناخت نہیں ہو سکی پولیس نے واردات میں چھینی گئی موٹر سائیکل برامت کر کے مزید قانونی کاروائی شروع کر دی ہے میٹروپولٹن کارپریشن کی غفلت سے رائیونڈ کے پوش علاقے میں مین ہول کے ڈھکن غائب ہیں جس سے حاصلات معمول بن گئے ہیں مزید جانتے ہیں آج نوز کے نمائندے آصف نعیم شیخ سے جی بلکل رائیونڈ کے مین شہران ہیں اور اس وقت جو تجارتی مراکز ہے وہاں پہ مین ہول کے ڈھکن غائب ہیں جس کی ویسے حاصلات معمول بن چکے ہیں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرے ساتھ کوئی شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں مارل بزار جامعہ سٹریڈ گلی والی اور ادھر مین بزار کے ڈھکن بالکل غائب ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے کمیشنر لاہور کو چاہیے کس کا نوٹس لے شہریوں کے تاثرات آپ نے سنیں شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر کے پوش علاقوں چارہ منڈی جامعہ سٹریڈ مین بزار مارل بزار اور اسی طرح دیگر علاقوں میں مین ہول کے ڈھکن عرصہ دراز سے غائب ہیں جس کی ویسے حاصلات معمول ہو چکے ہیں سڑکوں پر مین ہول کے ڈھکن غائب ہونے کی ویسے کئی گاڑیوں کو حاصلات پیچ آ چکے ہیں لیکن زلائی انتظامیہ بلخصوص کمیشنر لاہور اس حوالے سے شہر میں مین ہول کے ڈھکن کا فوری نوٹس لیں تاکہ شہریوں کو اس عزیز سے نجات مل سکے کوئٹر میں ینگ ڈاکٹرز کے جانب سے اوپی ڈیز اور آپریشن تھیٹر سرویس کا بائیکارٹ اکتیسویں روز بھی جاری ہے ڈاکٹروں کی ہرطال کے باعث مریض مایوس ہو کر نجی اسپتالوں میں مہنگا علاج کروانے پر مجبور ہیں ڈاکٹرز نے عوامی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے امرجنسی سرویسز کا بائیکارٹ موخر کر دیا ہے ساتھی گرفتار ساتھیوں کی ادم رہائی پر سخت رد عمل کا اعلان بھی کیا ہے کرک میں سابق وزیراعظم بنظیر بھٹو کی برسی پر تقریب بنقیت کی گئی اور اس وقت آئی نوز کے نمائندے سب زلی وہاں موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی سب زلی خیبر پختونخواہ اور ملک کے دیگر حصوں کی طرح زلہ کرک میں بھی پاکستان پیپر پارٹی کے زلی صدر خوشید عالم کی رہائشگاہ بلاوال ہاؤس میں بنظیر شہید بنظیر بھٹو کی چھوڑی برسی اکیرت و احترام سے منائی گئی اس موقع پر بی بی شہید کی درجات کی بلندی کیلئے ختم القرآن کیا گیا اور دیگی بھی تقسیم کی گئی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپر پارٹی کے زلی جنرل سیکٹری تارک بزیدخیل ان سے جانیں گے کہ وہ اس برسی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ آج کی برسی ہم نے جو منقط کی ہے کرک میں تو یہ ہمارے لئے اعزاز کی بات ہے اور اس طرح ہم نے جو برسی منائی گئی انشاءاللہ ورحمان اس برسی کا مقصد بی بی کو خراج عقیدت پش کرنا ہے اس موقع پاکستان پیپر پارٹی کے کرکنوں اور زلی قائدین نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ شہید بنظیر بٹو اور قائد عوام ظلفکار علی بٹو کے پیغام کو گر گر تک پہنچایا جائے گا جی صادقہ بات میں بارڈر چیک پوسٹ ڈیوٹی پر تائنات دو پولیس اہلکاروں کو رشوت لینے کے الزام میں موتل کر کے گرفتار کر لیا گیا ترجمان پولیس کے مطابق دونوں اہلکار پنجاب سے سندھ جانے والی ٹرانسپورٹ سے پیسے وصول کرتے تھے جس کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ڈی پیو رحمیار خان محمد علی زیاء نے سخت نوٹس لیا اور دونوں اہلکاروں ابباس علی اور محمد جاوید کو موتل کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال جھنگ کے چلڈرن وارڈ میں بیٹس کی کمی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ایک بیٹ پر چار سے پانچ بچوں کا علاج کیا جا رہا ہے تفصیلات جھنگ سے وحید ملک کی ریپورٹ میں ستائیس لاکھ کی آبادی والے بڑے زیلہ جھنگ کے سرکاری ہسپتال میں قائم بچوں کے علاج مالجی کیلئے بنائے گئے چلڈرن وارڈ میں بیٹس کی کمی کے باعث ایک بیٹ پر چار سے پانچ بچوں کو لٹا کر علاج کیا جا رہا ہے جس سے نہ صرف ڈاکٹر اور پیڈامیڈک سٹاف کو شدید مشکلات درپیش ہیں وہیں شہری بھی پرشان دکھائی دیتے ہیں ایک بیٹ پر تقریباً چار چار مریض پڑے ہیں ہماری ہلت جا ہے کہ یہاں بیٹ بڑھائے جائیں دوسرا جو ان کے ساتھ ہوں میں ہیں ان کے بیٹھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے کوئی سہولیات مہیوسر نہیں ہے کوئی فٹ پاک پر بیٹھا ہے کوئی سیڈیوں کے نیچے بستر لگائے بیٹھا ہے سردی کی کافی شیدت تیز ہے ایم ایس ڈاکٹر الطاف حسین بوانہ کا کہنا ہے کہ ہسپتال سمہلکہ علام نبی میموریل بولا کی تعمیر تکمیل کے مراحل میں ہے جس کے بعد چلڈن وارڈ کو وہاں منتقل کر دیا جائے گا ہمارے پاس کنسلٹنٹ ماشاءاللہ ایچ ایر بہت زیادہ ہے کنسلٹنٹس ہیں ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکس ہیں سٹاف نرسز ہیں لیکن جگہ کا ہمیں مسئلہ تھا وہ ہمارا انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گا کیونکہ ہمارا غلام نبی جو بلاک ہے وہ کمپلیشن کے تقریباً مراحل میں ہے تو اس میں ہمارا گائنی وارڈ اور پیڈز وارڈ جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا اس سے ہمارے یہ مسائل جو ہے اوور کراؤڈیں گے وہ انشاءاللہ بہت جلد کلیر ہو جائیں گے شہریوں نے ہنگامی بنیادوں پر چلڈن وارڈ کی توسیع اور بیٹس کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عملہ اور بچوں کو درپیش مشکلات کا جن ازالہ ممکن ہو سکے وحید ملی آج نیوز جنگ خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد آج کے ساتھ گئے